ہم نے یہ انشور کرنا ہے جی ہم اس چیز پہ دیکھئے دوہزار سترہ تک ہم نے ایک آئیم ایف پروگرام مکمل کیا اس کو خیر بات کہا ہم یہاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں اور وہ سٹیپس وہ ریفارمز جو ضرورت تھی اس کا مومنٹم بھی بن گیا تھا اس پہ کام جاری تھا آپ دیکھیں گے نواز شریف صاحب آئیں گے اور جو شخص اگر آپ وطن واپس کی بات کریں تو جو دلیری اور جو مثال نواز شریف نے قائم کیا یہاں پہ کسی آمیر نے نہیں کی اور کسی اور سیاسی شخص نے نہیں کی جی نو میں کے جو لوگ ہیں ان کی بلکل ایک مثال بنانی چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں نے نو میں کے واقعات کو اورکسٹریٹ کیا پلان کیا ایمپلیمنٹ کیا ان لوگوں کو بلکل کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جنہ دینہ السلام علیکم وی نیوز ایکسکلوسیف کے پلیٹ فرم سے آپ کے لیے ہم ہمیشہ بڑے امپورٹنٹ انٹرویوز لے کے آتے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ جیسے ایک حکومت شعباز شریف صاحب کی حکومت جا رہی ہے اس حکومت نے اس سارے عرصے میں کیا کیا بڑے نعرے لگائے کہ ہم ریاست بچا لیں گے سیاست قربان کر دیں گے آئے ایم ایف سے معاہدہ کر لیں گے اس حاق دار صاحب بڑے بلند باند دعوے کرتے ہوئے آئے کہ میں آئے ایم ایف کو بچھار دوں گا اور پھر مہنگائی کا افرید بھی ہوتا رہا پھر ابھی ہم بجلی کی خبروں قیمتوں کے بارے میں بھی بہت متفکر ہیں عوام کیا جو ہے نا بھرکس نکل گیا ہے لیکن حکومت نے بہرحال الیکشن میں جانا ہے تین ماہ کے بعد انہوں نے کچھ سوالوں کے جواب دینے ہیں عوام کے سامنے کوئی نعرہ لگانا ہے وہ نعرے کیا ہوں گے کارکردگی کیا ہے ماضی کیا تھا مستقبل کیا ہے حال کیا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس آج خصوصی مہمان کے طور پر وزیراعظم پاکستان کے خصوصی معوین برائے معیشت اور توانائی بلال ازھر کیانی صاحب موجود ہے ہم سے ہم بات کریں گے بلال آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے بہت شکریہ ہمارے صاحب ابتدائیہ تو آپ نے سن لیا کیا کارکردگی رہی ہے آپ جی دیکھئے کارکردگی یہ رہی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال اپریل دوہزار بیس میں ملک ایک ڈیفالٹ کے نہج پر تھا ایک سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک اسیمبلی کو الیگلی ڈیزولف کیا گیا آئین شکنی بھی ہوئی اور اس ٹائم پر معاشی حالات چار سال تباہی کے بعد ایک مسلس شدہ حکومت نے جان بوجھ کے اپنے ہاتھوں سے ڈیفالٹ کی طرف ملک کو دھکیلا اپنے کیے ہوئے معاہدے آئین ایف کے ساتھ جو کیے ہوئے وعدے تھے ان کو توڑا اور جانتے ہوئے کہ اس کے وجہ سے ڈیفالٹ ہو سکتا ہے اور ڈیفالٹ کے جو نتائج ہیں وہ ہم نے حالی میں سلنکہ میں وہ حالات دیکھے تو یہ جانتے ہوئے بھی اس طرف ملک کو دھکیلا گیا اس ٹائم پر ہماری حکومت یا ہماری اتحاد یا اس ٹائم پر جو پیڈیم کا اتحاد تھا اور دیگر اتحادی جمعاتی تھی ان کا دو چوائسز تھی اور ہمارے لئے آسان سیاسی چوائس تشاید یہ تھی کہ ہم اس ٹائم پر ایک سکسیسفل ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد خان صاحب کو جب ہم نے ہٹایا ہے آئینی طریقے سے ہٹایا ہے اس کے بعد کہ ہم الیکشنز میں چلے جاتے اس ٹائم پر ہمارے لئے سب سے آسان بات یہ تھی مگر جن معاشی حالات جو بنا دیے گئے تھے پہلے ہی تباہی تھی اور پھر جو امیڈیٹ امرجنسی ہاتھ سے اپنے کریئٹ کر کے گئے پیشلی حکومت تو اس ٹائم پر یہ ضرورت تھی کہ ہم ڈیفارٹ کو آورٹ کریں اور اس لئے حکومت نے اور استحاد نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت میں رہیں گے ہم ان معاشی حالات کو بھی سنبھالیں گے ہم ڈیفارٹ کو بھی آورٹ کریں گے تاکہ وہ حالات نہ ہو جو ہم نے سری لنکا میں دیکھے جس میں بجلی گھروں کی اندن ختم ہو جائے بیس کینٹے لوڈ شیڈنگ ہو پانچ پانچ دن لوگ کو پیٹرولہ ملے اور ملے بھی تو پھر کتاروں میں لگنے کے بعد پانچ دن پانچے دس لیٹر ملے دوائیاں نہ ہو ککنگ گیس کے لیے خواتین اور بزرگوں کو دو دو تن کتاروں میں کھڑا ہونے پڑے جو بھی اثرات ہوتے ہیں کہ چیزوں کی مہنگائی کی بھی شرعہ جو ہے وہ ملٹپل ٹائمز بڑھ جاتی ہے ہائیپر انسلیشن ہو جاتی ہے اور کلت بھی ہو جاتی ہے قیمتیں پیچھ رہ جاتی ہیں تو ان حالات کے دوران ہم نے حکومت زنبالی ہم نے وہ ڈیفارٹ ایورٹ کیا میں زیادہ تفصیل میں جانا چاہتا ہوں مگر جس ٹو سمرائز ہم نے آئی ایم ایف کو میز پر لے کیا ڈیفارٹ ایورٹ کیا ان مشکل حالات میں بھی آپ کے جو سب سے کمزور طبقات تھے ان کو ہم نے چادر دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلائے مگر اس پاؤں پھیلانے کے عمل میں بھی ہم نے ان کو جو پروٹیکشن دے سکتے تھے ہم نے دی وہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ بینزیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کے ہم نے نہ صرف رقم بڑھائی چار سو ارب رپے تک لے گئے پچھلے سال میں پہلے تین سو ساٹھ ارب بجٹ میں کیا پھر چار سو ارب تک لے گئے اس میں سٹائپنڈ بھی بڑھایا ہے ہر خاندان کا تو خاندان بھی بڑھایا ہے اور ان کا سٹائپنڈ جو ان کو ملتا تھا وہ بھی بڑھایا مفت آٹا تقسیم کیا کساند پیکش تھی اٹھارہ سو ارب کا جس کی وجہ سے آپ کے سلاب میں جو کراپس ڈیمیج ہوں اس کے باوجود آپ کی گندم کی باب پر کراپ آئے تو دیکھیں یہ سب چیزیں ہم نے حالات میں رہتے ہوئے اور پھر آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہم نے بحال کیا پھر ہم نے سلاب متاثرین کی جو میں مدد آپ کے ساتھ آج آپ نے پریس کانفرنس کی ظاہر ہے پاکستان میں ٹیبو سٹگما اٹیش ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا پھر کرزے لے لیے امریکہ کی گلامی اس طرح کی باتیں عام عوامی سطح پر اٹھنی ہیں آج جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس میں آپ نے اگر میں درست کہوں آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے کے سمرات بیان کی تو بتائیے ہمارے ناظرین یہ دیکھیں سب سے بہلے تو جس ٹو سمرائز کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا کیا ہے آپ جانتے ہیں تیز جون کے دن وزیراعظم نے وزیراعظم چباز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ نو ماہ کی مدد کا تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے اس کا اعلان کیا اور اس کی خیر مقدم آپ کی انویسٹری کمیونٹی نے بزنس کمیونٹی نے اکروس تا بورڈ ملک کے اندر ملک کے باہر اور اس کی ایک آپ کو ثبوت جو ہے وہ دیکھا کہ اس کے فوراں بعد جب پہلا کاروباری دن تھا اس دن سٹاک ایکشینج نے دوزار چار سو چیلیز پوائنٹس کا اس میں اضافہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک دن میں اتنا اضافہ نہیں ہوا تھا اسی طرح آپ نے اوورال انویسٹر کمیونٹی سے دیکھا اس کے نتیجے میں اب چار اشاریہ دو ارب ڈالر ہمارے پاس آئے ہیں سعودی اریبیہ سے یونائٹی ڈائیورپ ایمریٹس سے اور پھر آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کے ایگزیگیٹیو بورڈ میں جب بارہ جولائی کو اپروٹ کیا تو دیکھئے اس کے بعد ان کا ایک اشاریہ دو ارب ڈالر آئے تو اوورال ایک ڈیفالٹ کا خطرے جو ہیں وہ ختم ہو سرٹنٹی آئے کاروبار بھی اب بہتر پوزیشن ہے کہ وہ ڈیسیشن میکن کر سکیں جو قدغنے تھیں جو مشکلات تھیں اس میں آسانی نظر آئی مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے بار بار کہا کہ ہمارے لیے لمحہ فخریہ نہیں لمحہ فکریہ ہے اس لیے ہم اس سپیس کو جو ہمیں ملی اس کو ہم نے یوٹلائز کر کے وہ کام کرنے وہ اصلاحات کرنے تاکہ جب یہ پروگرام ختم ہو آئی ایم ایف کا تو تب ہم بہتر پوزیشن میں اور ہمیں پھر سے لیکن اس پروگرام کی ضرورت نہ ہو لوگ زیادہ تر پریشان ہیں کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ مینز مور مہنگائی اور لوگوں میں اب جو ہے نا ہمت نہیں ہے مزید مہنگائی کی جی اس میں دو باتیں ہیں جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف پروگرام نہ ہوتا تو ڈیپورٹ ہو جاتا ہے یہ ایک واضح ریالٹی ہے اور اسی وجہ سے ہمیں پچھلے سال سوا سال پہلے ایک خراب پروگرام جو پی ٹی آئی کی حقومت نے کیا جو اپنی شرائط بار بار تیہ کر کے توڑتے رہے اور آخر میں جو توڑی ہم نے انہی کا یہ پروگرام لے کے واپس آئی ایم ایف کو میز پر لے کے آئے اس کوشش کو بھی ثبوتاج کرنی کوشش کی گئی آپ نے دیکھا شاکت ترین ساتھ تیمور جگڑا محسن لغاری صاحب ان کی جو آپس میں دو آڈیو لیگس ہیں سب کے سامنے تو دیکھئے وہ اس ٹائم پہ مقصد یہی تھا کہ اگر ہم یہ آئی ایم ایف کا موائدہ نہ کرتے تو آج جو آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں اور یقیناً مہنگائی ہے اس میں آپ نے دیکھا گزشتہ ماہ نا فیصد کی تقریباً کمی آئی ہے مہنگائی کی شرامت مگر ہم یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ابھی اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ آئیستہ آئیستہ ہم لائیں گے مگر یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو ابھی جو ہم نے تیع کیا ہے دیکھیں اس کے اندر ہم نے ایک وہ اصلاحاتی عمل بھی ڈالا ہے جو ہماری معیشت کی ضرورت ہے ہاں کچھ اس میں ہماری شرائط ہیں جس طرح بیجلی کے اندار ہوگئے یا گیاس کے بل ہوگئے اس کے اندر بنیادی طور پر ہمارا ایک طور پر سے حکومت کیونکہ اس چیز پہ ہر وقت زور دیتی ہے کہ کمزور طبقات کی مدد کریں تو آپ نے دیکھا پچھلے سال بھی بجلی کے نرخ جو آپ کے پروٹیکٹڈ یا لائف لائن کسٹمر ہوتے ہیں جن کی ایک سے لے کے دو سو یوزر تک استعمال ہوتی ہے بجلی کی جو کہ آپ کے چون فیصد آپ کے کل سارفین کی تعداد اکثریت ہے ان کی نرخ پچھلے سال بھی تین روپے پیک آرز کا دورانیاں بڑھایا جا رہا ہے اور اس میں جو پر یونٹ ہے ایسا شخص جس کے گھردو اسی لگے ہوئے ہیں یا تھری فیز میٹر لگا ہوا ہے وہ پر یونٹ بجلی کا پچاس روپے کا ملے گا is that correct یہ دیکھیں یہ ابھی بات کا تحیون ہوگا ابھی تک تو ایک ایوریج جو ٹارف ہوتا ہے وہ نیپرا نے اس کا تحیون کیا ہے اس ٹارف کو مدد نظر رکھتے بھی حکومت اپنے جو کسٹمر کے یا کنسیومر کے ان ٹارف ہوتے ہیں وہ اس کا پھر اعلان کرتی ہے جو کہ دیفرنس لیبز کے لیے ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ پروٹیکٹڈ اور لائف لائن کسٹمرز جو سب سے مستحق اور سب سے ضرورت مند آپ کے افراد ہیں اور جو اکثریت بھی ہے آپ کے سارے فین کی ان کے لیے کم نرخ رکھے جاتے ہیں مگر انہی کو کراس سبسیڈائز کیا جاتا ہے جو لوگ زیادہ ان کے پاس وسائل ہیں جو زیادہ بیجلی استعمال کرتے ہیں پھر ان کے نرخ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں تو اس طرح ہمارے جو اکثریت میں جو آپ کے لائف لائن یا پروٹیکٹڈ کسٹمرز ہیں جو صفر سے دو سو یونٹ زیادہ تر سال میں یا پورے سال دو سو یونٹ نہیں کراس کرتے ان کی طرح مدد کی جاتی ہے مگر دیکھئے یہ آئیم ایف پروگرام جو ہے یہ ہماری ابھی معیشت کی ضرورت ہے جی اور جس طرح میں نے آپ کو کہا سب نے خیر مقدم کیا اور مقصد یہی ہے کہ دیکھئے ہم نے وہ ڈیفالٹ ایورڈ کرنا تھا جس کے سنگین نتائج جس کا جو میں ابھی دورانہ نہیں چاہتا بھی آپ سے چند میں پہلے میں نے بات کی ایک تو ہم نے یہ ایورڈ کرنا تھا کیونکہ دیکھئے جب ملک ڈیفالٹ کرتا ہے اگر یہ آئیم ایف پروگرام نہ ہوتا اگر ملک ڈیفالٹ کرتا تو اس کے سب سے زیادہ اثرات سب سے زیادہ نقصان آپ کے عوام کا اور سب سے کمزور طب کا آپ کے ڈیریکٹری آتا ہے اور دوسری بات ہم نے یہ انشور کرنا ہے جی ہم اس چیز پہ دیکھئے دوہزار سترہ تک ہم نے ایک آئیم ایف پروگرام مکمل کیا اس کو خیر بات کہا ہم یہاں محمد نوان شریف صاحب کے دور میں اور وہ سٹیپس وہ ریفارمز جو ضرورت تھی اس کا ممنٹم بھی بن گیا تھا اس پہ کام جاری تھا ہم واپس مہشت کو اس ٹیج پہ لا رہے ہیں کہ ایکنومک سٹیبلیٹی ہو اور ہم پھر سے وہ سٹیپس لے سکیں اور وہ لینے کا کام وزیراعظم نے شروع کر دیا ہے تاکہ ہم یہ جو ہمارے مستقل حل ہے ہمارے کچھ مسائل کا خواہ وہ سرکلر ڈیٹ ہو خواہ وہ بجلی سیکٹر کین افیشنسیز ہو خواہ وہ ٹیکس نیٹ کو وائیڈن کرنے کا معاملہ ہو خواہ وہ سٹیٹ و انڈر پرائزز کے مسائل ہو ان سب چیزوں کو اڈریس کرنے کے لیے جو فیصلے لینے کی ضرورت ہے اس کے لیے پہلے گراؤنڈ سٹ کرنا اور وہ فیصلے لینا تو اس کی اوپر کام جاری ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کی مدد ختم ہونے کے بعد پاکستان کی عوام ہم پر امید ہے اور کانفیڈنٹ ہے کہ پھر سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو پاکستان مسلم دیگنوں کو پھر سے موقع دے گی اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں انتخابی حکمت حملی کیا ہوگی ایک طرف بات کی جاری ہے کہ ایم ایف صاحب جو نیا معاہدہ ہوا اس میں نئے ٹیکسز بارل لگانے ہوں گے چاہے بجلی کی دوسرے سائٹ پہ آپ نے پیٹرولیم کی مصنوعات کی پرائس کم کر دی اچھا اس طرح کی پرائس عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ اتنی تقریباً کم کی تھی تو کیا یہ ایک انتخابی حکمت حملی کے شکل میں ہم ایم ایف کے موجودہ معاہدے کو ثبتاش تو نہیں کر رہے ہیں جی اچھا سوال ہے اور اچھی بات ہے کہ آپ کے توسط سے اس میں آپ کے جو بیورز ہوں گے جو بھی ایت شو دیکھیوں میں کلارٹی آجائے گی دیکھیں بلکل کوئی دونوں کا کمپیرزن نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرتے ہیں تو ہم جو بھی بلکل آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں جو بھی ہماری ان سے کمیٹمنٹس ہوتی ہیں یا پروگرام میں جو بھی معاہدہ ہے پیٹرولیم لیوی کے حوالے سے اس کی خلاف فرضی نہیں ہوتی بنیادی طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تائین دو باتوں سے ہوتا ہے گزشتہ پندرہ دنوں میں جو بھی گلوبل آئل پرائیسز رہی ہیں یا جو فورن ایسچینج کا آپ کا ریٹ رہا ہو یہ دو چیزیں ملا کے تائین کرتی ہیں کہ اضافہ یا کمی کمی یا اضافہ ہوتا ہے ہماری حکومت کی کوشش رہی ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہے کہ جو بھی فائدہ ہمیں گلوبل آئل پرائیسز سے یا فورن ایسچینج ریٹ میں بہتری سے ہم پاس آن کر سکتے تھے ہم نے مکمل عوام کو کیا ہے عمران خان صاحب کی وقت میں پی ٹی آئی کے وقت میں فرق یہ تھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ یہ معایدہ توڑے ہیں ایک لیوی جو انہیں بڑھانے کا وعدہ کیا تھا وہ بڑھانے کے بجے اس کو ریورس کر کے سبسیڈی دے رہے تھے اور آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر کر رہے تھے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر کر رہے تھے اور جان بوجھ کے ایک پروگرام کو توڑ رہے تھے نیت ہی ان کی یہ تھی کہ ایک پروگرام ٹوٹے تاکہ کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا ان کی حکومت جاری ہے اور آگے جو آئے لوگ ان کے لیے بارودی سرنگیں بچائیں تو ہم ایک تو پہلا آپ کا جواب کا دوسرا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے جو پہلا سوال تھا ایک ٹیکس کے حوالے سے دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ ناؤ جون کو حکومت نے ایک بجٹ پیش کیا اس کے بعد وزیراعظم صاحب نے خاص کوششیں کی اور ایم ڈی آئی ایم ایف سے ان کی تین ملاقاتیں ہیں پیرس میں اور اس طرح پر بجٹ کا سیشن جاری تھا جو ان کی پہلی ملاقات ہوئی تو آئی ایم ایف کی اور حکومت پاکستان کی جو ٹیمز میں ان دنوں میں مذاکرات ہوئے اس میں بجٹ کے نمبرز بھی زہرے پیس ہے جو بجٹ لے ہوا تھا اس کے نتیجے میں کچھ چینجز آئیں ہم نے اخراجات بھی پچاسی عرب کم کی اس میں اور اس میں جو ٹیکس ٹارگٹ تھا اس کو اس میں اضافہ ہوا تھا ناؤزار دو سو عرب سے ناؤزار چار سو پندرہ تو وہ جو چینجز تھے وہ اس ٹائم پہ جو بھی چینجز مذاکرات کے نتیجے میں ہوئے وہ ہم نے اس ٹائم پہ فینانس بل جو پاس ہوا کہ اب بدقسمی تیجی سے وہی لوگ جنہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا تھا اب وہ ایکنومک سٹیبلیٹی جو اب ملک میں آ رہی ہے چونکہ وہ ان کو حضر نہیں ہو رہی تو اب اس پروگرام کے مطلق بھی غلط بیانی کر رہے ہیں اور کچھ افوائیں پھیلانے کوشش کر رہے ہیں لیکن صرف وہ لوگ مگر دیکھئے مگر دیکھئے ایک نہیں پھیلان دیکھئے لوگ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ افوائیں پھیلا رہے ہوں گے کچھ کاؤنٹر آرگومنٹ دے رہے ہوں گے لیکن ڈالر ریٹ جو ہے نا وہ تو نہیں افوائیں پھیلا رہا ڈالر سٹیبلائز ہو جانا چاہیے تھا ڈالر پھر فلکچوئٹ کر رہا ہے ڈالر پھر اوپر جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے ڈالر دیکھئے رفلی تو ایک بینڈ میں سٹیبل ہے اور آگے ہم انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ اس میں بھی بہتر ہے کہ مگر دیکھئے بنیادی بات یہ کہ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ بجٹ میں جو چیزیں اعلان ہو گئی ہیں اس میں مزید اب کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد کوئی مزید کورٹمنٹس اور ٹیکسز میں اضافہ کرنے کی ذرات کے شعبے کے حوالے سے کچھ افوائیں پھیلائی گئیں جن میں کوئی صداقت نہیں میں آپ کے جو بات the point I was trying to make was کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی preconditions ہم نے تیک کی پہلے جس میں بجٹ کے اندر جو چنجز تھے وہ شامل تھے اب ہم نے نو ماہ کی مدد کا جو یہ پروگرام ہے اس کے لیے جو اقدامات ٹیکسز کے حوالے سے لگانے اٹھانے تھے وہ ہم نے لگا دیا ہے بجٹ میں اب یہ کہنا کہ اضافی ٹیکسز کوئی آ رہے ہیں یا کمٹ کرنی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بات بڑی اہم ہے کیونکہ اس سے آپ کے مختلف شوقوں میں جو ایک سرٹنٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو میں وہ والی بات اٹریس کر رہا ہوں اچھے اس میں یہ بتائیے ایک تاثر مل رہا ہے کہ ذرات کے حوالے سے بڑا در بردست ایک پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے آئی ٹی کے حوالے سے ایک بہت در بردست مادنیات کے حوالے سے بھی کچھ ترقی کی بات ہو گئی ان سارے پروگراموں میں فوج کی شمولیت ہے تو کیا ہم نے معیشت کے مختلف شوق پہ فوج کو دے دی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ اب اس میں آپ مثال لے لیں جو میرے خاصل جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سائی ایف سی سپیشل انویسمنٹ فسیلٹیشن کامسل ہے اس کے اندر وزیراعظم صاحب بنیادی طور پر کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک خود آتو گارمنٹ اپروچ ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فوج خصوصی طور پر یا کوئی بھی ادارہ بنیادی طور پر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی وفاقی اور سبائی حکومتیں جو ہیں اور ان کے ایمبیٹ میں جتنے بھی ادارے آتے ہیں کہ ان سب کے درمیان ایک کارڈنیٹر اپروچ ہو اور ہمارے خاص طور پر جو فورن انویسمنٹ کی ہمارے اپورچونٹیز ہیں ان کے جو بھی اس حوال سے خچات ہیں مثال کے طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو کبھی وفاقی وزارت ایک کے دفتر سے دوسری طرف بھیجیا جاتا ہے سبائی حکومت کی طرف بھیجیا جاتا ہے سبائی لگے کسی کو اسلام بازل اوہر بھیج دیا کچھ چیزیں ڈسٹرک لیول پر ہوتی ہیں تو دے فیل کہ ان کو ایک فوٹبال کی طرح کبھی یہ کچھ لوگوں کا خچہ ہے اور یہ کچھ جگہوں پر مسائل آتے بھی ہیں تو ان سب چیزوں کو کوارڈنیٹ کرنے کے لیے اور یہ ایک واضح پیغام دینے کے لیے ان ممالک کو بھی کہ جہاں سے فورن انویسمنٹ کی اماری آپرچنیٹیز ہیں کہیں جی تو جی سطح پہ ہیں کہ ایک رائیوٹ سطح پہ ہیں یہ ایک سیریس نس دکھانے کے لیے کہ وزیراعظم صاحب کی سطح پہ یہ پہ ایک پرکس کمیٹی اس کے بعد آپ کی ایک 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 کمیٹی اور ایک انکلیمنٹیشن کمیٹی تین سطحوں کے اوپر اس کے اوپر کام ہے اور ایک فوکس ہے کہ جہاں پہ بھی فورن انویسٹر کوئی آئے گا اور جو اس ملک میں سیریس ہوگا کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع بنائے ہماری معیشت میں اضافہ کرے ہمارے لیے یہاں پہ جی ڈی پی گروت کرے نوکنیاں لائے اس کو جو بھی مشکلات درپیش ہیں یا جو بھی اس کی ضروریات ہیں اس کو حکومت اور ساری حکومتیں ملکے کارڈنیٹیڈ اپروچ پہ کریں گی یہ اس کا مقصد ہے اس کے اندر فوج بھی شامل ہے مجھے یہ بتائیں یہ وزیراعظم صاحب نے ابھی بیان دیا انہوں نے کہا خزانے میں سعودی عرب سے اور دیگر عرب مالک سے جو پیسے آئے ہیں ان کے لانے میں جنرل چیف افارمی سٹاف جنرل آسم انیر کا بڑا کانٹیبیشن ہے اگر پیسے وہ لارہی ہیں تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے یہ دیکھئے انہوں نے تو بات کی کانٹیبیشن کی انہیں وزیراعظم صاحب کی بھی بات کی وزیراعظم صاحب کی خود سب سے زیادہ کانٹیبیشن اس میں ہے اور کوشش ہے دیکھئے یہ تو کوئی سے بھی وزیراعظم یا لیڈر کی یا حکومت کی لیڈر کی ایک ہال مارک ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ٹیم میمبر زون کو وہ اپریشیٹ کرے دنیالی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک سال کے بعد ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ اگر یہ آئے میں پروگرم آئے گا تو یہ وسائل ہمارے لیے فرام ہو جائیں گے یا کھل جائیں گے یا ان کو لینے میں آسانی ہوگی وہ نتیجہ آپ نے فوراں دیکھا ہے کہ دو ارب ڈالر سعودی اریویے سے یا ایک ارب ڈالر یو اے ای سے یا ایک اشاریہ دو ارب ڈالر آئی ایم ایف سے اور آگے ہم مزید اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اسلامی ڈویلکمنٹ بینک ہے ورلڈ بینک ہے ویروکراتک ریڈ ٹیپ ہے لوگ کام نہیں کرنا چاہتے اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے نواز شریف صاحب نے بارہ آزار میگا وٹ سے زائد کی بیٹی لگائے تہشتگردی کا خاتمہ بھی ایک طرف کیا تین سو ارب رپے اس کے بھی اپر بھی اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے ہوئے اپنے وسائل لگائے ایم ایف کا پروگرم بھی مکمل کیا مہنگائی کی شرعہ بھی کم رکھی ایم ایف کو الودا بھی کا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بارہ آزار میگا وٹ بیٹی لگائے اور منصوبے لگائیں دیکھیں تو وہ ایک لیڈرشپ ہماری حکومت میں ہماری پارٹی میں ایک تجربہ اور ایک یہ صلاحیت رہی ہے کہ اسی نظام پہ جہاں پہ دوسری حکومتیں آتی ہیں دوسرے لوگ آتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ تو کوئی نظام چلنی سکتا ہو نہیں سکتا ہم اسی نظام میں رہتے اسی مشینری کے ساتھ ایک لیڈرشپ دکھاتے ہوئے یہ چیزیں انپلیمنٹ بھی کرتے رہیں اور ملک کے اندر پچھلی تین دہائیوں میں آپ دیکھ لیں کہ جب بھی اس ملک میں کوئی ترقی ہوئی ہے معاشی بیتری آئی ہے نوے کے دہائی میں اوپننگ آف ایکانومی لیبریدائزیشن آف ایکانومی نواز شریف صاحب کے دور میں پھٹ می دواکے بھی نواز شریف صاحب نے کی مشکل فیصلہ اٹھائے میں تصحیل کیا آپ نواز شریف صاحب کی بڑے زبردست کارنامیں گنوا رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے میں بھی ان سے اگری کرتا ہوں لیکن انہیں اٹھا کے پھر نکال بھی بھارک بھی تو کیا جی جی بالکل تو یہی تو اس ملک کے ساتھ جرم ہو اور وہ عمران خان نے نہیں نکالا تھا دیکھئے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں پوری ریاستی مشینری عمران خان صاحب تو اس معاملے کا بھی ایک حصہ ہے نجی وہ تو وہ تو پھر جی دیکھئے ان کو عمران خان صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں اکیلے نہیں تھے اس میں دیگر ریاستی ستون استعمال کیے گئے پوری ریاستی مشینری استعمال کیے گئے اگر آپ عمران خان کو سزا مل رہی ہے تو باقی کرداروں کو ملی چاہیے دو جو لوگ بھی ملوث تھے دو ہزار سترہ کے اس سیاسی تجربے میں جو ہے پروجیکٹ تباہی جسے میں کہنا چاہوں گا ان سب لوگوں کو اس کی قیمت ادا کرنی چاہیے دو ہزار سترہ میں ایک ملک جو آئی ایم ایف قلویدہ کیا چکا تھا دہشتگردی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور آپ ایک میکرو اگناومک سٹیبلٹی کے بعد ایک مومنٹم تھا کہ فورن انویسمنٹ بھی آ رہی تھی ایک سپورٹس بڑھانے کی طرف ہم جا رہے تھے ان ریفارمز کی انسلیمنٹیشن کا ایک مومنٹم تھا نظر آ رہا تھا کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب دوہزار اٹھارہ میں پھر وزیراعظم بند کی اس کا تسلسل آپ کو نظر آ رہا تھا اس مومنٹم کا تسلسل نظر آ رہا تھا ان لوگوں نے نواز شریف صاحب کو پہلے وزارت حظمہ سے ہٹایا پھر اس کے بعد ان کو پارٹی صدارت سے ہٹایا اور پھر جیل میں ڈالا اور پوری ریاستی مشینریز کے لیے استعمال بھی یقین کریں اگر اب اس ٹائم پہ یہ کام نہ ہوا ہوتا تو آج جہاں پاکستان کھڑا ہے اس سے بہت بہتر جگہ پہ تین چار سال پہلے کھڑا ہوتا بلکہ تو ہم دوزار سترہ سے بھی پیچھے لے گئے وہ ہماری اصلاحات وہ فیصلے وہ چیزیں جو ہماری ملکی بہت عرصے سے ضرورت رہی ہیں وہ ہم کرنے والے تھے اور کچھ لوگوں کو یہ بات حضر نہیں ہوئی تو یہی اب ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اب انشاءاللہ جب ہم ہمیں پھر سے موقع دے گی اس حکومت کی مدد کے بعد تو آ کے اسی جگہ پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے جہاں پہ نواز شریف صاحب پاکستان کے لے گئے اب الیکشن میں کس نعرے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہم نے ریاست بچا لی سیاست تباہ کر لی آئیں ہماری مدد سے مہنگائی زیادہ کرے یا بجلی کی قیمتیں اگر زیادہ دیکھنی ہیں تو ہمیں منتخب کرے آپ کا سلوگن کیا ہوگا ہمارا سلوگن جی دیکھئے وہ آپ کو پتا ہے الیکشن کے دنوں کے اندر تو زیادہ کلارٹی اس میں آ جائے گی مگر بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہم نے سیاست کو نہیں دیکھا ہم نے ریاست بچائی سیاست کو دعو پر لگا کے دوسری پاکستان میں جب بھی مشکل حالات آئیں تو بلسلی قنون نے ہی سنبھالا ہے اور اس ملک میں جب بھی ترقی آئی ہے پشلی تین دہائیوں میں تو ہم نہیں کر کے دکھائیں ہم نہیں پہلے کر کے دکھایا تھا ہم ہی آگے کر کے دکھائیں گے نواز شریف صاحب وہ واحد لیڈر ہیں وہ واحد حقیقت ہے اس ملک میں جو وطن واپس نہیں آنے نہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نواز شریف صاحب آئیں گے اور جو شخص اگر آپ وطن واپس کی بات کریں تو جو دلیری اور جو مثال نواز شریف نے قائم کیا یہاں پہ کسی آمیر نے نہیں کی اور کسی اور سیاسی شخص نہیں کی ایک بیوی کو بستر مرک پر چھوڑ کر بیٹی کا ہاتھ تھام کر جانتے ہوئے کہ ان کے گونڈے کیسوں کے اندر کنوکٹ کیا ہے وہ جیل بندہ پیدل چل کے گیا اس بیوی کو پھر ہندہ ملنی سکا اس بیوی سے فون کر کب آ رہے انشاءاللہ الیکشن سے پہلے آئیں گے اور اس کا تائین بھی نواز شریف صاحب خود کریں گے نواز شریف صاحب کو یہ حق حاصل ہے وہ اس ملک کے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نواز شریف صاحب نے اس کی قیمت ادا کی یہ ناقابل تلافی نقصانات ہیں جو جیل میں ان کے ساتھ سلوک تھا فون کال تک کرنے کا موقع نہیں دیا گیا بڑا آسان تا کہ وہ نہ آتا وہ شخص بیٹی کو بھی ساتھ جیل لے کے گیا اور بیوی کو بستر مرک پر چھوڑ کے آیا دیکھئے نواز شریف صاحب کے ویشن کے مطابق پاکستان کو آئندہ ہم پھر سے اسی خوشحالی اور ترقی کی راہ پر لے کے جائیں گے جہاں پہ دوزہ سترہ تک نواز شریف صاحب لے گئے تھے اور دوسری بات جن مشکلات کا آج پاکستان کو سامنا ہے کافی حد تک ہم نے آگ بجائی معاشی آگ بجائی ڈبلیمیٹک فرنٹ پہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے آپ نے دیکھا بہت جگہوں پہ ہمارے دوست ممالک کے ساتھ ہمارے بحال کیے تعلقات یا ان کو بھی امپروف کیا اور جس کے نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں معاشی سطح پہ بالخصوص نواز شریف صاحب اب آگے بھی اس چیز کو ہم نے مومنٹم کنٹینیو کرنا ہوگا نواز شریف صاحب وہ واحد حقیقت ہے اس بات سے کوئی اور واحد وہ شخص ہے جس کے پاس وہ تجربہ بھی ہے اور وہ سیاسی قد کاٹ بھی ہے یہ جو ہمارے ملک کے اندر ہیلنگ کا ایک عمل آگے لانا ہے چار سال کی تباہی کے بعد پولیٹیکل فرنٹ پہ جو سب کو شخص جو ایک شخص سب کو اکٹھا کر سکتا ہے جو سب سے ایلڈر سٹیٹسمنٹ ہیں اور جس شخص نے پہلے ڈیلیوری بھی دکھائی ہے گورننس فرنٹ پہ اور بیرونی تعلقات میں بھی جو شخص ہمارا سب سے زیادہ ہمیں ہمارے اپنے خطے میں بھی اور اوورال دنیا کے نقشے پہ پاکستان کو بہتر طریقے سے ریپیزنٹ کر کے دنیا کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور ڈیپلمٹیک فرنٹ پہ نتائج دا سکتے ہیں وہ نواز شریف صاحب ہیں تو انہیں کی قیادت کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کیمپین بھی پاکستان مستندی نون لڑے گی انشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی اور انشاءاللہ اسی طرف تردی کے سفر پر ملک کو لے کے جائے گی یہ در پہلے نواز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے یہ سیاسی اور معاشی استحقام کا سفر جو ہم نے پچھلے سوا سال میں تیہ کیا ہے اس کو بجائی رکھیں گے اور سسٹینبل ایکنومک گروت کی طرف لے کے جائیں گے جس میں روزگار بھی ہوگی اور انشاءاللہ قربت کا خاتمہ بھی آپ کا تعلق ایک ملٹری فیملی سے ہے آپ کے والد بڑے معروف جنرل ہیں اور سیاست میں آکے کیسا فیل کر رہے آپ جی دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست اگر دیانتداری سے کی جائے تو اس سے بڑی شاید کوئی عبادت نہیں ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر سیاست خدمت کا نام ہے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ سیاست میں اگر آپ یہ جو حکومت کے پلاتفارمز ہوتے ہیں یہ پارلیمان ہے یہ ایکزیکٹیف ہے یہاں پہ اگر آپ محنت کریں اور اپنا ایک حصہ ڈال سکیں ایسے فیصلوں میں ایسی پالسی سکیم جو کہ ایفیکٹیف ہوں جو ایویڈنس بیسٹ ہوں جو عوام کے مسائل کا مدد نظر رکھ کے ٹارگٹڈ طریقے سے اٹریس کر سکتی ہوں تو میرے شال سے اس سے بہتر آپ ایمپیکٹ ملا سکتے اس سے زیادہ ایمپیکٹ کا کوئی پلاتفارم نہیں ہے میں اسی وجہ سے سیاست میں آیا تھا یہ جو ایک پلاتفارم فر ایمپیکٹ ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی کمپیرزن نہیں ہے اور میں اس لیے جی ابھی تک تو الحمدللہ میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں کوئی سیاسی بیگراؤنڈ سے نہیں ہوں مگر میں اپنی پارٹی کے قائد محمد نواز شریف صاحب پارٹی صدر شباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ جن کے ساتھ میں کافی موقع ملا ہے جی پشتے چند سال قریب سے کام کرنے کا جی اور دیگر میرے پارٹی کے سینئرز ہیں مجھے جس طرح کی اونرشپ اور گائیڈنس اور سپورٹ ملی ہے جی میں یقین کریں کہ جتنا شکر ادا کروں کام ہے اور ہمیشہ مجھے وہ مواقع بھی میں دیں جی میں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی میں پاکستان مسلنی اگنون وہ جماعت ہے جو اس ملک کو ترقی پہلے بھی دلا سکیے اور آہندہ بھی دلائے گی میں بھی اسی مقصد کے لیے یہ ہوں جی تو امید ہے کہ ہم اپنا اس لئے سے ایک سوال دس سیکنڈ میں اس کا جواب چاہیے کیونکہ بس اب ہمارے پاس بھی شورٹ آف ٹائم کہ نو مئی کے وہ ریاست کے ساتھ بغاوت ہوئی اس کے ذمہ داروں کے ساتھ ریاست کو کیا صلوق کرنا چاہیے جی نو مئی کے جو لوگ ہیں ان کی بالکل ایک مثال بنانی چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں نے نو مئی کے واقعات کو اورکسٹریٹ کیا پلان کیا امپلیمنٹ کیا ان لوگوں کو بالکل کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے ان لوگوں کو ایک مثال بنانی چاہیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر جنہ ہاؤس کو جلا سکتے ہیں شہدہ کی یادگار جلا سکتے ہیں گیٹ پہ جا کے آپ آگ لگا سکتے ہیں یا دھنگا فساد کر سکتے ہیں سیوریل انسٹالیشنز پہ ہسپتالوں کو آگ لگا سکتے ہیں ریڈیو پاکستان میں جا کے توڑ پھڑ کر سکتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ اپنی سستیز جو آپ کی شورت ہے یا سیاست ہے اس کو آپ چلا سکتے ہیں یہ تو کسی بھی معاشرے میں کسی بھی جمہوریت میں کسی بھی ملک میں یہ ناقابل برداشت ہے یہ آپ نے کیاپٹل ہل اٹیکس میں بھی دیکھا آپ نے انگلینڈ میں بھی دیکھا نیائٹڈ کنگڈم میں بھی دیکھا یہ تو اس طرح کی چیزیں کہ نہ کہیں پہ برداشت ہوتی ہیں نہ کہیں پہ برداشت ہونی چاہیے اور یقیناً ان سب کے خلاف جو لیگل کیسز ہیں وہ چل بھی رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انصاب ہوگا اور ایک ایک شخص جس میں ملوث تھا اس کو جرم کی صدا ملنی چاہیے بہت بہت شکریہ بلال اور ہمیشہ آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے جو نوع جوان لوگ جو آج کل سیاست کے منظر نامے پہ بہت برائٹ نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کا نام ہے آپ کے حوالے سے مستقبل میں بھی ہمیں بہت سی امیدیں ہیں آپ کی تشریف فابریکہ بہت شکریہ